حالیہ دنوں میں ہونے والا سانحہ مری جس پر پوری قوم غمزدہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس ہانسے میں مرنے والی زیادہ در افراد شدید برپاری کی وجہ سے ہونے والی تھنڈ سے نہیں بلکہ ہائپو تھرمیا کے باعث مر ہیں ہائپو تھرمیا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو جسم کا درجہ حرارت انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ آکسیجن کی کم دستیابی کے باعث سانس لینے میں انتہائی دشواری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کی نسے سکڑ جاتی ہیں دی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے دل بند ہونے لگتا ہے اس صورتحال میں جسم تیزی سے اپنی گرمی ختم کرتے ہوئے تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کا ٹیمپریچر گرنے کی صورت میں آسابی نظام شدید متاثر ہوتا ہے اور دل اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں عملے تنفس دھرم بھرم ہو جاتا ہے اور سانس لینے کے عمل میں دشواری موت کا باعث بن جاتی ہے ہائیپو تھرمیہ کا سب سے زیادہ تیزی سے شکار بچے اور بزرگ ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ہائیپو تھرمیہ سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ جسم کو جہاں تک ممکن ہو گرم رکھا جائے حال ہی میں مری میں ہونے والی امباد کی دو وجوہات سامنے آئی ہیں پہلی یہ کہ سیاہوں نے اپنی گاڑی میں ہیٹر چلا ہے گاڑی میں چلنے والا ہیٹر کاربن مونو اکسائیڈ پیدا کرتا ہے جو کہ خاموش قاتل تصور کیا جاتا ہے مستقیل ہیٹر چلنے اور آکسیجن پاس نہ ہونے کی وجہ سے امباد ہوئے اور دوسری اہم بچہ یہ ہے کہ جب انتہائی سردی کے باعث سیاہوں کی جسم کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوا تو ہائی پو تھرمیہ کی صورت میں جسم کے نظام نے ایک ایک کر کے کام کرنا بند کر دیا یوں سردی کی شدت بھی بھڑتی رہی اور بروقت امداد نہ ملنے پر سیاہ جان کی واضحان گئے